اسلام علیکم گائز چاہیے یا جس طرح مارکیٹ میں ایک ہوتا ہے کہ اس جو کنٹری کا یا اس ریجن کا جو موڈل ہے اس کو خریدنا ہے اس کو نہیں خریدنا سو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ٹیک ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اب میں بات کروں گا ڈیفرنٹ ریجنز کی آئی فون جب بھی پوری دنیا میں لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف ریجنز ہوتے ہیں جس میں ایک یورپ کا ریجن ہے ایک یو ایس کا ہے آسٹریلیا کا ہے میڈل اسٹ کا ہے اور کوریا والی سائٹ پہ ہے چائنہ سنگاپو ہانگ کانگ یہ والے ڈیفرنٹ ریجنز ہوتے ہیں اور ان سارے آئی فونز کے اندر جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں وہ کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ہوتا سوائے جو چائنہ میں اور ہانگ کانگ میں جو آپ کا فون ریلیز ہوتا ہے آئی فون ریلیز ہوتا ہے وہاں پہ جو فیسیلٹی ہوتی ہے ڈوال سم کی وہ فیزیکل ڈوال سم ہوتا ہے فیزیکل ڈوال سم سے مراد ہے کہ اس کی سلوٹ کے اندر آپ ایسی جگہ بنی ہوتی کہ جہاں پہ آپ ایک ہی ٹائم پہ دو سمز انسرٹ کر سکتی ہے ایک اوپر اور ایک اس کے نیچے اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی آئی فون ریلیز ہوتے ہیں یعنی آسٹریلیا یا آپ کہہ لیں گے یو ایس ہے یا یورپ ہے جو یا میڈل ایسٹ ہے یہ میجر مارکٹس ہیں تو وہاں پہ جو فونز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک فیزیکل سم والا ہوتا ہے اور ایک اس میں ای سم کی فسیلٹی ہوتی ہے جس کے بارے میں میں آلیڈی کچھ ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا جہاں پہ آپ اچھے سے جان سکتے ہیں کہ ای سم کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا بینفیٹس اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں گئیس اس کے علاوہ ایک فرق جو ہوتا ہے ڈیفرنٹ ریجن میں جتنے بھی یہ آئی فون ریلیز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بینڈز ہوتے ہیں نیٹورک بینڈز ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا سلائٹلی ڈیفرنسز ہوتے ہیں یعنی کہ اب یو ایس کے جو بینڈز ہیں وہاں پہ جتنی بھی کمپنیز سیلولر کمپنیز ہیں جیسے ٹی موبائل ہے ویریزون ہے سپرنٹ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں یہاں پہ جیز موبلنگ وارل تیلنور ہے تو ان کی کمپیٹیبلیٹی کے حساب سے فون کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو یو ایس کا جو موڈل ہوتا ہے وہاں پہ اس کے جو نیٹورک بینڈز ہوتے ہیں اس کی ڈیوائیس کی جو سیٹنگ ہوتے ہیں انٹرنلی ٹیکنیکل جو اس کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کو اس کے حساب سے سیٹ کیا جاتا ہے اس کے لابے جو یورپ والا ویریانڈ ہوتا ہے وہ عمومن ایک گلوبل ویریانڈ ہوتا ہے تقریباً وہ پوری دنیا میں اس کو ایزیلی یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو میڈل ایس میں یعنی دوبائی میں سعودی عرب میں جو فون ریلیز کیا جاتے تھے وہاں پہ شور میں ان میں فیس ٹائم نہیں ہوتا تھا لیکن اب اس میں بھی فیس ٹائم آ رہا ہے سو میجر کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ان سارے آئی فون موڈلز میں جو پوری دنیا میں لانچ کیا جاتے ہیں جو سلائٹلی ڈیفرنسز ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اب کونسے ریجن کا موڈل لینا چاہیے کونسا نہیں لینا چاہیے نا لینا چاہنے والی جو بات ہے یہ تو بالکل آؤٹ آف قویسٹن ہے یہاں پہ ایک جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائٹ کریں کہ آپ نے فیزیکل ڈوال سم والا فون لینا ہے یا دوسری والا لینا ہے سو اگر آپ فیزیکل ڈوال سم والا لینا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو پھر ہانگ کانگ یا چائنا جو ویرینٹ ہے وہ آپ کو اس کی طرف جانا پڑے گا اس کے علاوہ جو باقی ایسائم والے موڈل ہے وہاں پہ ایک یہاں پاکستان میں جو ایک مارکیٹ میں چیز آ رہی ہے کہ جی اللہ لینا ہے اللہ کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو امریکن ویرینٹ ہوتا ہے ہم اس کو اللہ کہتے ہیں اللہ سلیش ہے اب یہ اللہ سلیش کے اے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آئی فون کے باکس کے پیچھے اس کا ایک موڈل نمبر لکھا ہوتا ہے جس کے اوپر میں آلڈری کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اس موڈل کے نمبر سے آپ اس فون کے فرس ٹائم لانچ کا ریپلیس ٹیوائز کا ریفربل ٹیوائز کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں اور اس کے لاس پارٹ سے جیسے اللہ سلیش اے ہے ڈبل اے سلیش اے ہے سی سلیش اے ہے تو یہاں سے آپ اس کے ریجنز کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں سو یہاں پہ پاکستان میں ہی ہے کہ جی اللہ والا موڈل لینا چاہیے یعنی امریکن لانچ موڈل جو ہے امریکن ویرین لینا چاہیے کیونکہ اس کے سائٹ پہ 5G کا انٹینہ بنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکن ورجن ہے صرف وہ ہی 5G سپورٹڈ ہے باقی پوری دنیا والے دوسرے والے جو فون ہیں وہ موڈل 5G سپورٹڈ نہیں ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے ایپل نے بیسکلی جب یہ سارے موڈل لانچ کی ہیں تو یہ سارے 5G سپورٹڈ ہیں وہاں پہ صرف فیزیکل انٹینہ ہے جو کہ ان کی ریجنز کے حساب سے یا ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب نے ان کو اس میں لانچ کیا ہے کیونکہ 5G امریکہ میں کافی اچھے سے کچھ کامپنیز رہے ہیں اس کو ڈیلیور کر رہی ہیں سو اس وجہ سے وہ ویرینٹ جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں زیادہ پاپولور ہو گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک مارکٹنگ سٹریجی ہے یہاں پہ سم ٹائم کلر کی بیس پہ اس طرح کی گیم کھیلے جاتے ہیں سم ٹائم موڈل کی بیس پہ کیا جاتا ہے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈروائیڈ انڈسٹری ہے وہاں پہ یہ چیز بالکل آتی ہے وہاں پہ کوریان جو موڈلز ہوتے ہیں یا جو گلوبل موڈل ہوتا ہے اس کی زیادہ پرائسز ہوتے ہیں اس کے فیچر بھی اچھے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا سپیسیفکلی جو امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں لانچ کی ہے تو وہاں پہ ایک کٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں لیکن آئی فون میں یہ چیز بالکل بھی ایسے نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر فیزیکل ڈوال سیم والے سائٹ پہ آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو چائنا اور ہانکنگ تک ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ باقی کوئی بھی ریجن کا موڈل ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں سو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کے علاوہ بھی میں بہت سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے فیکٹری آن لکڈ سٹیٹس نون ایکٹیو فرنٹی سٹیٹس کیسے چیک کرتے ہیں موڈل نمبر کیسے چیک کر سکتے ہیں ریفربیشڈ یا ڈیفرنٹ ریجن کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ان کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیوز بنا چکا ہوں میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں کافی انفرمیٹیو ہیں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بینہ سبسکرائب کی چینل کو دیکھتے ہیں تو کائنڈلی اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے میرے چینل کو تو مجھے ویڈیو بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس